ناظرین درویش انسان فقیر رو پتھانے خان پاکستان کے ایک سریکی لوگ گلوکار تھے انہوں نے زیادہ تر کافیاں یا غزلات سریکی میں گائیں انہوں نے صوفیانہ کلام کو متعرف کروا کر پاکستان میں لوگ موسیقی کو ایک نئی زندگی بخشی تھی تقسیم سے قبل کوٹ ادو میں ہندووں کی بڑی تعداد آباد تھی اور پتھانے خان ان کے گھر بھی آتے جاتے تھے کہتے ہیں کہ استاد کو پہلا عشق بھی ایک ہندو ناری سے ہوا تھا جس کا نام سیتا تھا استاد کچھ عرصہ ان کی محبت میں رام کا کردار بھی نبھاتے رہے مگر تقسیم کے گھاؤ کے ساتھ ساتھ سیتا اور رام کی محبت بھی سرحدوں کی قید میں اپنی موت کی آغوش میں چلی گئیں پتھانے خان کے سر پر گھر کی ذمہ داریاں آن پڑیں تو وہ لکنیاں اکٹھی کر کر کے اپنے گھر کی ذمہ داریاں نبھاتے رہے جس کی وجہ سے پتھانے خان نے ساتھ جماعتیں پاس کر کے پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا تھا وزیراعظم ظلفقار علی بھٹو اور سابق صدر زیاء اللہک پتھانے خان کے دلدادہ تھے عرفانہ کلام سننے کے لئے انہیں خصوصی طور پر اسلام آباد مدود کیا جاتا انیس سو چھہتر میں اس وقت کے وزیراعظم پاکستان ظلفقار علی بھٹو نے انہیں اسلام آباد آنے کی دعوت دی جب پتھانے خان نے ایک وطن گیت گیا تو بھٹو کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو گئی تھی پرگرام کے بعد ظلفقار علی بھٹو نے پتھانے خان سے تین بار پوچھا کہ کیا ان کی کوئی خواہش ہے تو ہر بار اس گلوکار کا جواب تھا اللہ بہنو ڈیوی تیسیت دی بادشاہ یووی اس پر بھٹو نے پتھانے خان کو گلے لگا لیا اور کہا میں ضرور غریبوں کی دیکھ بال اور خیال کروں گا پتھانے خان نے ساری زندگی غریبی اور غربت میں گزار دی لیکن کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا آفر ہونے کے باوجود بھی ظلفقار علی بھٹو سے کچھ نہ مانگا بھٹو صاحب نے اپنے تینس ریکی وصیب کی معرومیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کی مگر اس کو پاکستانی سیاسی تاریخ کے سب سے بڑے ویلن نے تختہ دار پر چڑھا دیا جس کی وجہ سے یہ وصیب آج تک تخت لاہور کے جبر سے آزاد نہیں ہو سکا اس کی ایک بڑی مثال یہ ہے کہ پتھانے خان کو پیپل پارٹی کے وزیر سلاہ الدین سلو نے لودی ٹاؤن کوٹ ادو میں دس مرلے کا پلاڈ دیا تھا جسے آج تک ملتان ڈیولیمنٹ آتھارٹی نے دبا کے رکھا ہوا ہے کیونکہ بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد تخت لاہور پر انٹی بھٹو گروپ کا قبضہ رہا جو پتھانے خان جیسے عظیم گلوکار کو پلاڈ نہیں دلوا سکا وہ وصیب کو حقوق خارق دلوائے گا ستم ذریفی تو یہ ہے کہ صداتی آوارڈ ملنے کے بعد بھی ان کی بیٹی کو پانچ ہزار کی حقیب سی رقم بطور وظیفہ ملتی تھی جس کو پنجاب گورنمنٹ نے ختم کر دیا جس بیٹی کو یہ رقم ملتی تھی وہ طلاق شدہ ہے اور غربت کی حالت میں رہ رہی ہے خیر ایسی تلخیاں بہت ساری ہیں کس کس کو بیان کریں ناظرین پتھانے خان کی وفات کے بعد اس کا خاندان اس ورسے کو سنبالنے سے قاسر رہا میں نے تو یہ بھی سنائے کہ جو ہارمونیم اور طبلہ خان صاحب کے زیر استعمال لہا اسے بھی انہیں پونے دانوں بیچ دیا گیا ہے پتھانے خان کی قبر سریکی وصیب پر رواہ رکھے جانے والے ستم کی ایک ایسی کہانی ہے جسے آج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے کوٹدو شمالی عیدگاہ کے پاس ایک چھوٹا سا قبرستان ہے جہاں مٹی کے ڈھیر پر کچھ پتر پڑے ہیں اور اس منو مٹی تلے یہ عظیم فنکار دنیا و مافیا سے بے خبر عبدی نیند سو رہا ہے اس عظیم فنکار کی قبر کی شناخ چھوٹے سے قبرستان میں کافی دیر ڈھوننے کے بعد ہی ہو پاتی ہے قبر پر جا کر احساس ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے کی شناخ جہاں مدفن ہے کچھ استارے اور مماثلتیں چختی چلاتی اور بین کرتی انسانوں کو جنجورتی رہتی ہیں مگر افسوس وقت کے حکمران آنکھوں سے اندھے اور کانوں سے بہرے ہوتے ہیں مگر افسوس